ناظرین سپیڈ نیوز دیکھنے حالوں کو میری جانب سے اسلام علیکم خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں اور میں آپ کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہمارے پاس اس وقت بکروں کی ایک لاٹ موجود ہے جس سے ہم آپ کا تعرف کرواتے ہیں کس قسم کے بکرے آپ کی قربانی کے لیے موضوع ہیں اور کتنی قیمت میں آپ کو دستیاب ہیں آئیے ہم چلتے ہیں بکروں کی جانب اور ان کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ یہ بکرے کس طرح ہیں تو اس وقت ہم آپ کو سب سے پہلے بکروں کی قسمیں دکھاتے ہیں جیسے کہ یہ اس وقت کھانے میں مشغول ہیں یہ اس میں کچھ سنگوں والے بکرے ہوتے ہیں اور کچھ جو ان سے بغیر سنگوں کے اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے دانت جو ہوتے ہیں کسی کے چار ہوتے ہیں اور کسی کے دو ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ہم نے پہچان کرنی ہے کہ یہ سال کا بکرہ مکمل ہوگا تب ہی یہ قربانی کے لیے موضوع ہوگا یہ دیکھیں یہ پہاڑی علاقوں کے یہ بکرے ہوتے ہیں اس کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں ان کی پرائس میں اور ان کی شیپ میں بھی فرق ہوتا ہے لیکن ان کی جو قربانی کی شرط وہی ہوتی ہے دو دانت ہوں گے تو بکرے کی قربانی لگے گی اس وقت یہ دیکھیں یہ جو سا بکرا ہے یہ ذرا ڈیفرنٹ کسم کا ہوتا ہے یہ ذرا اگریسیو ہوتا ہے غصے والا بکرا ہوتا ہے آپ اس کی ہائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذرا سی حرکتیں بھی بہت ہی وحشیانہ ہیں اور یہ سارے دیسی بکریں اس میں سمیل بھی نہیں ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت معصوم بکریں ہیں اور دیسی بکروں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے گوش میں سمیل نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی باڈی میں سمیل ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ کھاتے ہوئے میں میں نے یہ دیکھیں یہ دندہ بکرا ہے یہ دندہ بکرا ہے اس کے دو بڑے دانت نظر آتے ہیں اچھا دنبے میں بھی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے دو دانت ہوتے ہیں لیکن اگر نہ بھی ہو اگر اتنی ہائٹ ہو تو یہ کھیرہ بھی لگ جاتا ہے جو کہ چھے مہینے کا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بکرا ہے لائٹ میں لے کے آتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ دندہ بکرا ہے دیکھیں یہ پورا ایک سال کا ہے اور ماشاءاللہ ہائٹ بھی اچھی ہے اور دیسی بکرا ہے اس کے ساتھ یہ وائٹ بکرا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل موڈل بکرا ہے کیئے؟ ایس دنڈکی یا دیکھیں ایس کی دنڈانتی ہیں یہ پہچان ہوتی ہے بکروں کی ایک سال کا ہوا ہے کا نہیں اور جو دو دانت کا نہیں ہو گا تو لازم بات ہے ایک سال سے چھوٹا ہوگا یہ چھوٹا بکرا دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی دنڈ ہیں کا نہیں یہ دیکھیں کہ اس کی دو دانتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایس آپ کی حیرت دفعی نیتا ہوں گے اس لحظ رہا ہے کہ دنڈکی نیتے ہیں تو یہ اب ہم چلتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا بکرا خوبصورت سا بکرا ہے ذرا سا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بکرا ہے لیکن اس کے بھی دو دانت پورے ہیں اس وقت دیکھیں اس کی ہائٹ چیک کریں اور یہ پرائز وغیرہ ہم مالک سے پوچھیں گے کہ یہ چھوٹے بکرے کتنے کے ہیں اور بڑے بکرے اور میڈیم بکرے کتنے کے ہیں یہ میڈیم سائز ہے یہ دیکھیں اس کے سینگ بڑے خطرناک ہیں اور ہم اس کو سپیڈ نیوز کا لوگو دکھاتے ہیں شاید یہ سنبھل جائے یہ ہے چوگا یہ دیکھیں اس کے چار دانتیں ٹھیک ہے تو کچھ کہنا چاہیں گے نہیں تو ابھی ہم اسی طرح ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور مزید انفارمیشن دیتے ہیں جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمتیں اور اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں بکروں کی پرائزز کی طرف اور بکروں کو ہم سامنے کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو پرائزز بتائیں گے جی مجاہد صاحب کیا بتائیں گے کہ آپ کو بکروں کی پرائز کے بارے میں عوام کو بتائیں کہ کس طرح ہے یہ یہ آپ بتائیں کہ یہ بکرہ کتنے کا ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے جی مجاہد صاحب بتائیں اس کی کیا پرائز ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے جی یہ دیکھ لیں سر خوبصورت بکرہ ہے بہت اچھا پیارہ بکرہ ہے یہ اس کی قیمت ہے پچونجہزار پیہ جو لینے آئے گا اس کے ساتھ پیار مبتکار لے جائے گی دیکھ لیں سر یہ دوسرا بکرہ دیکھ لیں اس کی بھی یہی قیمت ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی خوبصورت بکرہ ہے اور دندہ بکرہ ہے دیکھ لیں سر یہ ہمارا بکرہ ہے جی یہ دیکھ لیں سر یہ ہے اٹھتی ازار پیہ کا یہ دیکھ لیں اچھا بکرہ ہے اور دندہ ہے کرنٹی کے ساتھ کہتے ہیں یہ بکرہ ہے ہمارا شیر بکرہ اچھا شیر بکرا ہے شیر بکرا ہے شیر ببر شیر ہے یہ دیکھ رہا ہے سر دیکھائیں جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ چوگا ہے چوگا جی یہ بکرا ہے سیزار پیہ کا جو لینے آئے گا پیار باپت اس کے ساتھ بھی کار لیں گے سر بہت اچھی باتیں آپ ادھر روشنی میں ہی لے آئیں یہ دیکھ رہا ہے سر یہ دیکھ رہا ہے سب بکرے ہیں سب خوبصورت ہیں اچھے بکرے پنجاب سے آئے ہیں وہ آپ کا پروگرام دیکھیں گے اور آپ آپ کے پاس آئیں گے سپیڈ نیوز کے حوالے سے آپ ان کے ساتھ کیا رہایت کریں گے پیار محبت کریں گے پیار محبت باٹنے کے لیے در آئیں یہ پیار محبت سے بکرے دیں گے ہم ادھر انشاء اللہ ان کو خوش کریں گے ماشاء اللہ جی بہت شکریہ آپ نے بڑی پیاری بات کر دی ایک لوٹ لے کے آئے ہیں اور بہت اچھی نسل کے بکرے موجود ہیں اور بہت ہی مناسب پرائیس میں اگر آپ سپیڈ نیوز کے حوالے سے آپ ان کے پاس آئیں گے تو خصوصی رہایت آپ سے کی جائے گی سلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم عید کی خوشیوں میں آپ کو شامل کی ہوئے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں کہ بچوں کی عید کے بارے میں کس طرح کی تیاریاں ہیں اور ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں اور ان کا خوبصورت سب بکرہ بھی موجود ہے کیا نام ہے آپ کا عبداللہ عبداللہ آپ کا کیا نام ہے مصطفی مصطفی اور آپ کا حارس حارس اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے آصف صاحب اچھا آصف صاحب اس وقت ہم آئے ساتھ موجود ہیں جی آصف صاحب کیا بتائیں گے منڈی کے کیا حالات جا رہے ہیں منڈی تو کافی تیز ہے اور یہ اس لیے تھوڑا سا جلی لے لیا تھا کہ تھوڑا سا مناصب ریٹ میں مل رہا تھا اس لیے لیا تھا مگر ابھی اگر آپ جائیں بزار تو بہت مہنگائی ہے اور بہت مہنگائی ہے جانور کچھ یہ تھا کہ آئیڈیا ہو جائے یہ بکرا جو آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اگر آپ دکھا سکیں دیکھیں اس وقت کتنا خوبصورت یہ آپ کو بکرا دکھایا جا رہا ہے اور یہ دوندہ ہے اور بہت ہی فرینک قسم کا ہے اور ذرا مستی نہیں کرتا بہت ہی تہذیب والا ہے تو اس وقت ہم آپ سے پوچھتے ہی کتنے تک کا ہے اسٹی میٹڈ یہ اس کے سیونٹی ٹو کال کر رہے تھے اور میں نے لیا ہے سکسٹی سکس میں اور عید کی بہت ساری خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو اس وقت ہم موجود ہیں بچوں کی دنیا میں ویڈوں کے ساتھ اور بچوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا بھی دل خوش ہو رہا ہے کہ کتنا پیار کر رہے ہیں اپنے جانور سے کہ یہ جانور خرید لیا ہے اور اس کے لئے عبداللہ آپ بتائیں گے کہ یہ کہاں سے لائے ہیں اور کون سی نسل ہے یہ یہ جی عبداللہ اچھا بیسے تو ہم نے باٹا چوک سے لیا منڈی سے تلاغان کا جانور ہے اور چار لاکھ بیس ازار کے لیے یہ آئیٹ میری آئیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آپ ماشاءاللہ اس کا قدعور دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت جی خوبصورت چیز ہے اور اتنی آئیٹ میں اتنے وجود میں دوندہ بچا جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ریئر چیز ہوتی ہے اور ماشاءاللہ آپ اس کی لام دیکھیں آپ اور یہ جی آپ کہلیں ائر سسپنشن یہ آپ چیک کریں بیٹ جاتا ہے بلکل کوئی اس کی ایسی خاص بات جو آپ کہیں کہ اس میں اس کو عادت ایسی ہے یا ٹریننگ اس کو ملی ہوئی ہے آپ اس کو کوئی ایسی کوئی آپ نے فیل اس کی جی خاص بات یہ ہے اس کو جب ماشاءاللہ چلاتے ہیں تو یہ جس طرح گوڑا ہوتا ہے پچھلی دم بلکل الہار ہوتا ہے اور بھاگتا ہے یہ ہم چار بندوں کو یہ ماشاءاللہ کسیٹ کے لے کے جاتا ہوتا ہے امید دلاتے ہیں کہ آپ کو بھی بہت اچھا جانور مل جائے گا کیونکہ ہمارے محلوں میں یہ آنے شروع ہو گئے جانور اور جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بکرہ منڈیوی دکھائی وہاں ہر قیمت میں آپ کو جانور محصر ہے جی ناظرین آخر میں ہم نمان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بکری کا دودھ وہ نکال کے چائے پینے کا موڑ ہے تو بکری کے دودھ کی چائے پی نہیں آج ہم نے تو آئیں پوچھتے ہیں نمان صاحب سے کہ یہ کس طرح بکری کا دودھ نکال رہے ہیں جی نمان صاحب ویسے تو اس کا یہ ٹائم نہیں ہوتا چار بجے قریب بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو چائے پی لانی ہے تو میں پھر انشاءاللہ شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں جی پہلے سے اس کا دودھ نکالا ہوا ہے لیکن یہ اللہ پاک برکت دیتا ہے دیکھیں ابھی ابھی ہم نے یہ دودھ نکالا ہے ابھی ہم آپ کو چائے بنا کے پلائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے آئیں ہم آپ کو دیکھا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے نمان کریم راجبود صاحب نے بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکال کے ہمیں چائے پلانے کے لیے لے کر گئے تھے اور ماشاءاللہ چائے بن کر آگئی ہے اور یہ دیکھیں کہ ہم چائے پی رہے ہیں اور یقین کریں کہ بکری کے دودھ کی چائے پہلی دفعہ ہم نے پی ہے لیکن اس میں بڑی لذت ہے بکری کے دودھ میں اور یہ تو خیر آپ جانتے ہیں کہ سنت رسول بھی ہے بکری کا دودھ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکری کا دودھ پیتے تھے تو آج یقین کریں کہ ہمیں بہت ہی مزہ آیا بکری کا دودھ بکری کے دودھ کی چائے پی کر جی نمان صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت ہے گھر میں بکری کا ہونا ضروری ہے اور بہت برکت ہوتی ہے اور دودھ ایسی چیزیں کہ خالص نہ ہو تو مزہ نہیں آتا دودھ کا تو جب ہم اپنے ہاتھوں سے دودھ دوتے ہیں اور پھر ہم بنا کے چائے پیتے ہیں اور پلاتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے دل خوش ہوتا ہے اور اپنی محنت میں فخر ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح محنت کیے بکری پالنی چاہیے گھر میں اور یہ ایک سنت ہے اور اس پہ ضرور ہمیں پالنی چاہیے گی اس میں انکساری بھی ہے جی تو ناظرین اسی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی